ویلکم بیک ٹو مونک این پرمانو آج کی ویڈیو میں میں بات کروں ہوں کیپسٹرز ان سیریز کمبینیشن ٹوپک پر کچھ امپورٹنٹ کونسپس کے بارے میں کیپسٹرز سیریز میں کس پرکار ایڈ کیے جاتے ہیں ان کا ایکویلنٹ کیپسٹرز کیسے نکالا جاتا ہے وہ ہم آج سیکھیں گے کیپسٹرز کمبینیشن سیریز کمبینیشن کیا ہے اور کیپسٹرز سیریز میں جب ایڈ کیے جاتے ہیں تو ان پر جو چارجز ہوتے ہیں وہ سیم کیوں ہوتے ہیں سیم چارجز کیوں ہوتے ہیں اور کیپسٹرز کو ہم جب ایڈ کرتے ہیں تو وہ انورسلی ہی کیوں ایڈ ہوتے ہیں سیریز میں ان سبھی کونسپٹس پر ہم آج پرکاش ڈالیں گے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی اس چینل پر نئی ویڈیو آتی ہے تو آپ کو مل سکتے ہیں پر پاس ہیں تین کیپسٹر ون، ٹو، ٹری اس کا جو کیپسٹر ہیں سا سی وینے اس کا سی ٹو ہے اور اس کا سی ٹری ہے تو ان کیپسٹرز کی جو پلیٹ ہے وہ ہے اے ون، اے ٹو اے ٹری، اے فور، اے فائی و اے سکس اب سیریز کمبینیشن کے لیے ہمیں کچھ اس طرح جوڑنا ہوتا ہے کہ جو فرسٹ کیپسٹر ہے اس کو مال لو ہم پوزیوٹیو پوٹینشل دے رہتے ہیں اس فرسٹ پلیٹ کو اگر پوزیوٹیو پوٹینشل دیا ہے تو اس کی جو سیکنڈ پلیٹ ہوگی اس کو ہم دوسرے کپسٹر کی فرسٹ پلیٹ سے جوڑتے ہیں اس دوسرے کپسٹر کی جو سیکنڈ پلیٹ ہوگی اس کو تیسرے کپسٹر کی فرسٹ پلیٹ سے جوڑتے ہیں اور تیسرے کپسٹر کی جو سیکنڈ پلیٹ ہے اس کو ہم نیگٹیو پوٹینشل دے دیتے ہیں یعنی کی بیٹری سے جوڑ دیتے ہیں اس کمبینیشن کو ہم بولتے ہیں سیریز کمبینیشن تو اس کمبینیشن کے اندر کیا ہوتا ہے جب بھی ہم اس کو بیٹری سے جوڑتے ہیں تو یہاں سے کچھ پلس کیو چارج اس کے اندر فلو کرتا ہے اور وہ اس ایون جو پلیٹ ہے اس پر دسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے اتنے ہی اماؤنٹ میں یہ اس کے اپوزٹ فیسنگ ہونے کی وجہ سے یہاں پر نیگٹیو چارج انڈیوز ہو جاتا ہے سیم اماؤنٹ میں اب کیونکہ یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور یہاں کوئی چارج کھج سے تو کسی نے دیا نہیں ہے انہی کا جو چارج ہے وہ ری ایرینج ہوا ہے تو یہاں اگر نیگٹیو اس طرف انڈیوز ہوگا تو اس طرف بچے گا پوزٹیو سیم اماؤنٹ میں اس پہ positive Q اس پہ negative Q اس پہ positive Q اور یہ اس کے اپوزٹ ہے تو یہاں positive یہاں negative انڈیوز ہوگا یہ نیگٹیو کیو یہ کے نیگٹیو اس سے کنیکٹڈ ہے تو اس کا یہاں transfer اگر negative ادھر transfer ہو گیا تو پوزیٹیو ادھر بچے گا پلس کیو اور یہاں ہم نے ادھر سے نیگٹیو سپلائی کیا ہے تو اس طرح یہ کمبینیشن بن جاتا ہے سیریز کمبینیشن تو اس پرکار آپ نے یہاں دیکھ لیا کہ جب بھی ہم نے یہاں سے پوزیٹیو چارل سپلائی کیا پلس کیو یہاں انڈیوز ہو گیا مائنس کیو سیم اماؤنٹ میں یہاں سے اس طرف ٹرانسفر ہو گیا پلس کیو بچ گیا یہاں انڈیوز ہو گیا مائنس کیو سیم اماؤنٹ میں نیگٹیو چارل یہاں ٹرانسفر ہو گیا تو اس طرح جب بھی ہم سیریز کمبینیشن میں جوڑتے ہیں کبھی بھی کیپسٹین سے اس کو تو ان کے اندر جو چارجز ہیں پلیٹس پر وہ ہمیشہ ایکول ہوتے ہیں جو پلیٹس پر جو چارجز ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں اس لئے ہم بول سکتے ہیں جو ان سیریز کمبینیشن ایچ کیپسٹر ہے ایکول چارج چاہے ان کا کیپسٹینس جو پلیٹس پر 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 پل ہم نے جو potential ہے وہ zero لیٹ کر رکھا ہے تو اب ہم calculate کرتے ہیں equivalent اس کا جو equivalent potential ہوگا یا پھر equivalent جو یہاں پر capacitance ہوگا وہ کیسے تو اگر میں capacitor c1 کی بات کرتا ہوں یہ ہمارا capacitor c1 ہے اب charges اس پہ بھی same ہے اس پہ بھی same ہے اس پہ بھی same ہے تو charges کو مانتا ہوں میں q اگر q charge ہے تو q ہوتا ہے q is equal to cv c یہاں پر potential ہے c1 اور potential difference کیا ہے v minus v1 تو v minus v1 کی value ملتی ہمیں q by c1 یہ ہے capacitance 1 کے لیے اگر capacitance 2 کے لیے میں لکھتا ہوں تو کیسے لکھوں گا q اب بھی same ہے c2 وہاں ہوگا اور وہاں پر potential difference کیا ہوگا potential difference ہوگا v1 minus v2 اس کے لیے تو یہاں میں لکھتا ہوں v1 minus v2 یہ لکھ دیا v1 minus v2 تو یہاں پر جو v1 minus v2 کی جو value ہوگی وہ ہوگی q by c2 اگر میں third capacitor کی بات کروں تو potential difference ہے v2 minus v3 یا پھر v3 minus 0 تو اس کو میں کس طرح لکھوں گا میں اس کو لکھوں گا q is equal to c3 v2 minus v3 v3 یہاں پر 0 ہے تو یہ ہو جائے گا v2 is equal to q by c3 c3 اب ان کیپسٹرز کو ہم کیسے کلیکلیٹ کریں گے ہم اس کو اس کو اور اس کو ان تینوں کو ہم add کر دیں گے تو ہمیں total potential پتا چل جائے گا اس point اور اس point کے بیچ کا تو v v minus v1 plus v1 minus v2 plus v2 minus 0 اور وہ کس کے برابر ہوگا وہ برابر ہوگا q over c1 plus q over c2 plus q over c3 اس طرح یہاں پر ہم q کو من لے لیتے ہیں تو بچتا ہے 1 over c1 plus 1 over c2 plus 1 over c3 اگر میں total potential is equal to q total charge تو اس طرح یہاں پر جو ہوگا وہ c equivalent ہوگا اور وہ کیسے ہوگا 1 upon تو اس طرح اگر میں compare کرتا ہوں اس کو original equation سے تو 1 upon c equivalent کس کے برابر ہوگا وہ ہوگا 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3 تو اس طرح ہم calculate کر سکتے ہیں equivalent potential تو اس ویڈیو میں ہم نے سمجھا کہ جو charges ہیں وہ ہمیشہ equal کیوں ہوتے ہیں سبھی کیپسٹرز پر کیونکہ وہ جو charges ہیں وہ distribute ہوتے ہیں potential کی وجہ سے جیسے کہ ہم نے اس ویڈیو میں شروع میں دیکھ لیا تھا اور equivalent potential ہمیشہ inversely کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ inversely proportional ہوتا ہے total potential کے اس وجہ سے تو اس